نباب صاحب کوئی پیغام حکومت پاکستان کے لیے مملکت پاکستان کے لیے پرائیم ایسٹر اوف پاکستان نے اتنا بڑا فیصلہ کیا میپ کے اندر جونگڑ شامل ہو گیا ہے اور پریشان ہے ہندوستان کپ کپا رہا ہے تو اب آپ آگے جو لے کر جانا چاہتے ہیں سارے معاملے کو کیا آپ مطالبہ کرتے ہیں یا کیا درخواست کرتے ہیں وزیراعظم پاکستان سے مملکت سے کیا ہو جونگڑ کے حصول کے لیے اور کیا کچھ ہونا چاہیے جی بالکل ابھی تو میں صرف یہ درخواست کروں گا پاکستان سے کہ ہمارا جو ایک وہ ایک ہماری ایک سوچ تھی کہ ہمارے لیے ایک ہمارا سیکیٹریٹ کپیٹل میں ہونا چاہیے تو اس کے لیے ہم کوشش کر رہے ہیں کہ یہ ہو جائے تو بہتر ہے اس میں جونگڑ کے ایشو کو بہت مدد ملے گی آگے ایک سیکیٹریٹ ہونا چاہیے اور جو کشمیر کمیٹی ٹائپ بھی کوئی کمیٹی ہونی چاہیے جیسے کشمیر کمیٹی کا ایسا معاملہ ہے ایسے کوئی کمیٹی بنے جو جونگڑ کے معاملے کو فک لے کو فوکس کر کے چلے نہیں بالکل وہ ہم کر رہے ہیں گے ایشو ہم لے کے چل رہے ہیں گے تو میرے خیال سے سیکیٹریٹ کی زیادہ ضرورت ہے اچھا ٹھیک ہے اچھا اور آپ کیا میسج دینا چاہتے ہیں سارے دنیا کو دیکھ تو طرف تو آپ نے بولا کہ جو آپ نے فگر بتائی ہے ظاہرے وہ فگر بھی جو آپ نے بتائی ہے جو آپ کی ملکت ہے وہ کم ہے لیکن سارے دنیا کے لیے کیا پیغام ہے کہ ایک ایسا ڈسپیوٹ ہے قبضہ کیا ہوا ہندو اخواہ میں متحدہ کے اندر ایک ریزولوشن چل رہی ہے اس کو کس طرح سے دنیا ہینڈل کر رہے یہ انسانی حقوق کا معاملہ ہے آپ کے لیے کس طرح دنیا کو میسج دینا چاہتے ہیں جی بالکل ہم یہی کہنا چاہیں گے کہ دیکھیں ہمارے ساتھ بڑی نائنصافی ہوئی اور اگر جو وہ بات کرتے ہیں گے کہ جی صرف کس بنیاد کے اوپر ہندوستان نے یہ سوچ کے اس کا قبضہ لیا اور کہتے ہیں گے کہ جی اکسیریت وہاں جو ہے وہ ہندو کمیونٹی کی تھی وہ تو سارے مسلمان تھے وہ تو سب ہندو کمیونٹی تو بھی راضی تھی اور سیونٹی پرسنٹ جو تھے مسلمان وہ ہندو کمیونٹی تھی اور فورٹی پرسنٹ مسلمان تھے تو ایسی تو پھر کئی ریاستیں ہیں ہندوستان کے اندر جن کے جن کے اندر اکسیریت مسلمانوں کی تھی اور ان کا جو رولر تھا سارمنٹ رولر وہ ہندو راجپوت تھے یا کچھ اور سکھ تھا تو یہ ہے کہ پھر اس کا بھی حساب دوبارہ سے کرا جائے تو انٹرنیشنلی جو آپ پیغام دینا چاہتے ہیں اقوام بطاہدہ کے جو میمبر کنٹریز ہیں ان کے لیے کہ یہ جونہگرڈ سٹیٹ کے نواب کا پیغام ہے سارے دنیا کے لیے تو میرا کہنے کا مطلب یہی ہے کہ اگر جو یہ انسٹرنٹ یا اگر جو اپلائی کرتا ہے ہندوستان جونہگرڈ پر کہ جی وہاں اکسیریت تھی تو ایسی تو بہت سی ریاستیں تھی ہندوستان میں جن نے ہندوستان کے ساتھ علاقہ کرا جہاں کی ان کے جو رولرز تھے سورمن رولرز علاقہ کرا ہندوستان میں جو کہ وہ مسلمان تھے اکسیریت وہاں کی تو یہ تو دیکھیں سیدھی سیدھی ہمارے ساتھ نائن صافی ہوئی ہے تو سارے دنیا کو جو ہے وہ ساتھ دینا چاہیے پاکستان کی آئی ٹی انڈسٹری جو ہے وہ پاکستان کی ایکسپورٹ میں ایڈیشنل اضافہ کر سکتی ہے اگلے تین سالوں کے اندر کیونکہ آئی ٹی اور باقی جو تین سیکٹرز ہیں ان تین سیکٹروں میں آئی ٹی میں فرق ہے وہ یہ ہے کہ یہ شٹم میں آپ کو گین دے سکتی ہے جو پاکستان کی نیل ہے اس وقت آئی ٹی کو تو پہلے بھی اس سے پہلے والی گھومتے ہیں اور اس سے پہلے بھی لوگ ڈیفائن کرتے آئے کہ جی آئی ٹی سے بہت چینج آ جائے گا کیا وہ ایمپیکٹ ہوا آئی ٹی انڈسٹری کے اوپر جو ہم سمجھتے تھے اور چاہتے تھے پاکستان کی ایکسپورٹس اتنی ہو جائیں گی کہ پاکستان کے سارے مسئلے مسائل ختم ہو جائیں گے وہ تو نہیں ہوا آپ کے جو پولیسیز ہیں وہ کانفلکٹ ہو رہا ہے کیا ہم نے ایسی پولیسیز رکھی میں کہ گوگل مجبور ہو یہاں پہ آفیس کھن لیں پولیسیز کے تحت کرنا ہوگا دو سے تین مہینے چار مہینے میں خود بخود آفیسیز سٹارٹ کریں گے جو آپ کے ملک آٹی کا انٹرپنیور ہے سو ملین ڈالر تو وہ باہری اکاونٹ روک لیتا ہے آپ اس کو موٹیویٹ کر کے اس کو پھر فوکس کریں اس پہ انسینٹیف کریں وہ آپ کو ہنڈر آئے گا تو آپ کا فائیو ٹائمز انکریز ہو جائے گی فورٹ ٹیکسٹائل میں ہم کیا کرتے ہیں ہم اٹھاتے ہیں باہر کے کسی برینڈ کے لئے ٹی شٹ یہاں بناتے ہیں اس کو دے دیتے ہیں اب ایٹی کے بعد اگر آپ اپنا برینڈ بنا کے لوگوں وہاں پہ بیچیں گے چاہے بی ٹو بی بیچیں چاہے بی ٹو سی بیچیں پاکستان کی جو ایکسپورٹ میں یہ تیس ارب ڈالر سے زیادہ کے اضافہ اس سے ہو جانا خلی ہے گورمنٹ کے فنڈوں سے ادارے بنا کر اور ان کے تھوڑ کوئی ریولوشن آجے گا سوال ہی نہیں ہے آپ نے انتخاب صحیح کر لیا ہے آپ آگے چیز صحیح کرنی ہے بس آپ صحیح ڈائریکشن میں صحیح چیز ہوگی انشاءاللہ میں سمجھتا ہوں پچاس ارب ڈالر تک کی ایٹی ایکسپورٹ میں کنٹریبوٹ کر سکتا ہے پاکستان کی